مکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہولناک آگ ہے اور اس کو جو اللہ کی آگ کا نار اللہ کا یہ اللہ کی آگ ہے ظاہر کہ دنیا کے اندر ہر طرح کی آگ ہر جیٹمپریچر کی آگ موجود ہے لیکن اپنے اپنے وقت میں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں لیکن یہ جو ہے نار آزم یہ جہنم کی وہ ہولناک آگ ہے کہ جس کا وصف خود اس صورت میں بیان کیا کہ اللہ تیت تتلیو علی الافعیدہ کہ یہ بدن کے کسی بھی حصے پہ جہنمی کے لگے گی تو فوراں دل کو پکڑ لے گی دنیا کے آگ تو اس عضو کو جلاتی بھی جاتی ہے لیکن اس کی خاصیت کی ہوگی اگر پاؤں کے ناخن پہ لگی تو لگتے ہی وہ دل کو پکڑ لے گی دل کو لگنا شروع ہو جائے گی تو کیا حالت ہوگی جہنمی کے تڑپیں گے تو فرمایا کہ یہ اس آگ کا ذکر اسمی ہے نار آزم اور اس صورت مبارکہ میں اصل میں تین جو ہے وہ برائیاں بیان کی گئی انسان کی پہلی برائی بیان کی گئی کہ یہ انسان تانو تشنی کرتا ہے تانو تشنی جو ہے یہ اس کا مرض ہے اور دوسری برائی بیان کی گئی کہ یہ غیبتیں کرتا ہے عیب جوئیاں کرتا ہے لوگوں کی اور تیسری یہ کہ یہ دنیا کا مال و مطا جمع کر لیتا ہے اور سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ مال اب اس کو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھے گا بظاہر خود اس مال کے لیے زندہ رہتا ہے لیکن جب جمع کر لیتا تو سمجھ لیتا اب یہ مال اب یہ مجھے زندہ رکھے گا تو یہ تین بیماری اس انسان کے اندر موجود ہیں اور فرمایا کہ جن کے اندر یہ تین امراض ہوں گے وہ ان کے لئے ویل ہے یعنی ویلل لکلی ہمازت اللمازا یعنی ان کے لئے حلاکت و بربادی ہے اور حلاکت و بربادی کی شکل کیا ہوگی کہ وہ نارِ عاظم جو نار اللہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی آگ جو ہے اس حولناک آگ کے اندر گریں گے اور اس آگ سے بھی بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان اس حقیقت کو سمجھ جائے کہ نہ تو تانو تشنی کرے نہ غیبت کرے اور نہ مال کو جو ہے سمجھے کہ مجھے باقی دائمی رکھے گا بلکہ یہ سمجھے کہ مال ایک ضرورت ہے جو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں مجھے دیا ہے تو یہ مضامین اس صورت کے اندر ذکر کیے گئے ہیں موسیقی موسیقی